نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا کے درمیان کھیلے گئے تیسرے اوڈیائی میچ میں اسٹریلیا کے سٹیف سمیتھ نے 131 گیندوں پر بنائے 105 رنز جس میں سٹیف سمیتھ نے 11 چوکے اور ایک چھکا لگا کر اپنی ٹیم کو مضبوط بنایا اگر آپ لوگ بھی سٹیف سمیتھ کی یہ توفانی بیٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کر دیں لائک اور آل نوٹفکیشن پر کر دیں کلک تاکہ آپ کو کرکٹ سے جوڑی سنسنی خیز ویڈیوز ملتی رہیں دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتا کہ اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز چل رہی ہے جس میں نیوزی لینڈ اسٹریلیا کے دورے پر ہے اور اسٹریلیا با مقابلہ نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والے تیسرے ونڈے میں نیوزی لینڈ نے ٹوس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو اسٹریلیا کی ٹیم جب میدان میں آئی تو اسٹریلیا کی پہلی وکٹ چودہ رنز پر جوش انگلیس کی گر گئی جس میں انگلیس نے بنائے سولہ گندوں پر دس رنز اس کے بعد فنچ کا ساتھ دینے کے لیے جب سٹیف سمیت تھا ہے تو سولہ رنز پر فنچ کی وکٹ گر گئی جس میں فنچ تیرہ گندوں پر صرف پانچ رنز ہی بنا سکے اور فنچ نے اپنے آخری ونڈے میچ میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے بنائے صرف پانچ رنز اس کے بعد سمیتھ کا ساتھ دینے کے لیے جب مارنس لبوشین آئے تو لبوشین اور سمیتھ نے مل کر جوڑی ایک چھوٹی سی پارٹنرشپ جس میں دونوں نے مل کر بنائے ایک سو اٹھارہ رنز اور ایک سو چونتیس کے سکور پر مارنس لبوشین کی وکٹ گر گئی جس میں لبوشین نے بنائے اٹھتر گندوں پر دو چوکوں کی مدد سے باون رنز اس کے بعد سمیتھ کا ساتھ دینے کے لیے جب بیجا گیا الیکس کیری کو جو کہ اسٹیلیا کے وکٹ کی پر ہیں تو ان دونوں نے جوڑے مل کر انتر رنز اور دو سو تین کے سکور پر گر گئی سمیتھ کی وکٹ جس میں سمیتھ نے بنائے نقابلے یقین ایک سو اکتیس گندوں پر ایک سو پانچ رنز جس میں سمیتھ نے گیارہ چوکے اور ایک چھکا بھی لگایا اس کے بعد میکسویل آئے تو میکسویل نے آٹھ گندوں پر ایک چھکے کی مدد سے چودہ رنز بنائے اور دو سو ستائس کے سکور پر گر گئی میکسی کی وکٹ پھر کیمرون گرین آئے تو کیمرون گرین نے بنائے نوٹ آوٹ بارہ گندوں پر دو چھکے اور دو چھکے کی مدد سے پچیس رنز اس طرح اسٹیلیا نے بنائے پانچ وکٹوں کے نقصان پر دو سو ستا سٹھ رنز پھر جب نوزیلینڈ کی ٹیم اسٹیلیا کا ٹارگٹ چیز کرنے کے لیے میدان میں آئی تو فن ایلن اور ڈیون کونوے نے مل کر جوڑے انچاس رنز اور انچاس کے سکور پر گر گئی کونوے کی وکٹ جس میں کونوے نے بنائے چھبیس گندوں پر پانچ چوکوں کی مدد سے اکیس رنز اس کے بعد فن ایلن کا ساتھ دینے کے لیے جب ویلیم سن آئے تو ستاون کے سکور پر گر گئی فن ایلن کی وکٹ اور فن ایلن نے بنائے اٹھتیس گندوں پر پانچ چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے پینتیس رنز اس کے بعد ویلیم سن کا ساتھ دینے کے لیے جب ٹوم لاثم آئے تو ستتر کے سکور پر گر گئی نیوزیلینڈ کی تیسری وکٹ جس میں ٹوم لاثم نے بنائے پندرہ گندوں پر دس رنز اس کے بعد جب ڈیریل میچل آئے تو ڈیریل میچل نے اور ویلیم سن نے مل کر جوڑے تیتیس رنز پھر ایک سو چھے کے سکور پر گر گئی مچل کی وکٹ جس میں مچل نے بنائے تیس گندوں پر سولہ رنز پھر بیجا گیا فلیپس کو تو ایک سو بارہ کے سکور پر گر گئی ویلیم سن کی وکٹ جس میں ویلیم سن نے بنائے چھپن گندوں پر ستائیس رنز اس کے بعد بیجا گیا جیمی نشام کو تو جیمی نشام نے اور فلیپس نے مل کر جوڑی ایک چھوٹی سی پارٹنرشپ جس میں ان دونوں نے بنائے 161 رنز اور 173 کے سکور پر گر گئی نیوزی لینڈ کی چھٹی ویکٹ جس میں جانا پڑا نیشام کو اور نیشام نے بنائے 34 گندوں پر 5 چوکوں کی مدد سے 36 رنز اس طرح نیوزی لینڈ کا کوئی بھی پلئیر اسٹریلیہ کے بولنوں کا ڈٹ کے مقابلہ نہ کر سکا اور نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم انچاس آوروں میں صرف 242 رنز ہی بنا سکی جس میں گلن فلیپس ٹوپ سکور ہے 47 رنز بنا کر اور اسٹریلیہ نے کر دیا نیوزی لینڈ کو وائٹ واش اور اسٹریلیہ یہ سیریز بھی جیت گیا اس طرح اس میچ کے پلئیر آف دی میچ ہے سٹیف سمیت